واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کس نمبر نو اپنا اسلامی اسٹوڈیو ناظرین بنو بکر کے تمام قبیل زیوکار ایک مقام میں بڑے سر و سامان سے جمع ہوئے اور سخت مارکہ ہوا فارسیوں نے شکست کھائی اس لڑائی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف رکھتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ترجمہ یہ پہلا دن ہے کہ عرب نے عجم سے بدلہ لیا ناظرین عرب کے تمام شورانے اس واقعے پر بڑے فخر اور جوش کے ساتھ قصیدے اور اشعار لکھے ناظرین سن چھے ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے تو باوجود اس کے کہ ان خطوط میں جنگ و جدل کا اشارہ تک نہ تھا ناظرین پرویز نے خط پڑ کر کہا کہ میرا غلام ہو کر ماذا اللہ مجھ کو یوں لکھتا ہے اس پر ہی قناعت نہ کی بلکہ بازان کو جو یمن کا عامل یعنی گورنر تھا اسے لکھا کہ کسی کو بھیج دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے دربار میں لائے اتفاق سے اسی زمانے میں پرویز کو اس کے بیٹے نے حلا کر دیا اور معاملہ یہیں تک رہ گیا ناظرین رومی سلطنت سے عرب کا جو تعلق تھا وہ یہ تھا کہ عرب کے چند قبیلے سلیغوں غصان و جزام بغیرہ شام کے سرحدی عزلہ میں جا کر آباد ہو گئے تھے ان لوگوں نے رفتہ رفتہ شام کے اندرونی عزلہ پر قبضہ کر لیا تھا اور زیادہ قوت و جبیت حاصل کر کے شام کے بادشاہ کہلانے لگے تھے لیکن یہ لقب خود ان کا خانہ ساز لقب تھا ورنہ جیسا کہ موریخ ابن الاسیر نے تصریح کی ہے کہ در حقیقت وہ رومی سلطنت کے صوبے دار تھے ناظرین ان لوگوں نے اسلام سے بہت پہلے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور اس وجہ سے ان کو رومیوں کے ساتھ ایک قسم کی یگانگت ہو گئی اسلام کا زمانہ آیا تو مشرقین عرب کی طرح وہ بھی اسلام کے دشمن نکلے سن چھے ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیسر روم کو دعوت اسلام کا خط لکھا اور وحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ جو خط لے کر گئے تھے واپس آتے ہوئے عرض جزام میں پہنچے تو انہی شامی عربوں نے وحیہ پر حملہ کر دیا اور تمام مال و اسباب لوٹ لیا اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارس بن عمر کو خط دے کر بسرا کے حاکم کے پاس بھیجا تو عمر بن شرجیل نے ان کو قتل کرا دیا چنانچہ اس کے انتقام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن آٹھ ہجری میں لشکر کشی کی اور غزوہ موتا کا واقعہ پیش آیا ناظرین اس لڑائی میں زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے بڑے رتبہ کے صحابات شہید ہوئے گو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی سے فوج صحیح اور سلامت نکل آئی تہم نتیجہ جنگ در حقیقت شکستہ ناظرین سن 99 حجری میں رومیوں نے خاص مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کی لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیش قدمی کر کے مقام طبوق تک پہنچے تو ان کو آگے بڑھنے کا حسلہ نہ ہوا اگرچہ اسی وقت عارضی طور سے لڑائی رک گئی لیکن رومی اور غیثانی مسلمانوں کی فکر سے کبھی غافل نہیں رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ مدینہ پر چڑھنا آئیں صحیح بخاری میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مشہور ہوا کہ آپ نے ازواج متحرات کو طلاق دے دی تو ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا کہ تم نے کچھ سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا کہیں غصانی تو نہیں چڑھ آئے اسی حفظ ماں تقدم کے لیے ناظرین سن 11 حجری میں حضور علیہ السلام نے عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار بنا کر شام کی مہم پر بھیجا اور چونکہ ایک عظیم شان سلطنت کا مقابلہ تھا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بڑے بڑے نامور صحابہ معمور ہوئے کہ فوج کے ساتھ جائے حضور علیہ السلام وصال زاہری فرما گئے غرض جب حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر متمکین ہوئے تو عرب کی یہ حالتی کہ دونوں ہمسایہ سلطنتوں کا حدف بن چکا تھا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام پر لشکر کشی کی تو فوج سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مارا جائے گا شہید ہوگا اور جو بچ جائے گا مدافع اندین ہوگا یعنی دین کو اس نے دشمنوں کے حملے سے بچایا ہوگا اس واقعات سے ظاہر ہوگا کہ حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کام شروع کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کی تکمیل کی اس کے کیا اثباتیں معزز ناظرین اس تمہیدی بیان کے بعد ہم اصل واقعات شروع کرتے ہیں فتوحات عراق ناظرین جغرافیا نویسوں نے عراق کی دو حصے کیے ہیں یعنی جو حصہ عرب سے ملہک ہے اس کو عراق عرب اور جو حصہ عجم سے ملہک ہے اس کو عراق عجم کہتے ہیں عراق کی حدود عربہ یہ ہیں شمال میں جزیرہ جنوب میں بحر فارس مشرق میں خوزستان اور مغرب میں دیار بکر ہے جس کا مشہور شہر موسل ہے اور دارال سلطنت اس کا بغداد ہے اور جو بڑے بڑے شہر اس میں آباد ہیں وہ بسرہ کوفہ واسطہ وغیرہ ہیں ناظرین ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ایران کی تمام فتوحات کو ایک جگہ شام کو ایک جگہ اور مصر کو ایک جگہ لکھا ہے ناظرین فارس کی حکومت کا چوتھا دور جو ساسانی کہلاتا ہے نو شروع آدل کی وجہ سے بہت نام آور ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی کا پوتا پرویز تخت نشین تھا اس مغرور بادشاہ کے زمانے تک سلطنت نہایت قوی اور زور آور رہی لیکن اس کے مرنے کے ساتھی دفعہ تن ایسی ابتری پیدا ہو گئی کہ ایوان حکومت مدت تک متضلزل ناظرین شروعہ اور اس کے بیٹے نے کل آٹھ مہینے حکومت کی اور اپنے تمام بھائیوں کو جو کم و بیش پندرہ تھے قتل کرا دیا اس کے بعد اس کا بیٹا ارد شیر سات برس کی عمر میں تخت پر بیٹا لیکن ڈیڑھ برس کے بعد دربار کے ایک افسر نے اس کو قتل کر دیا اور آب بادشاہ بن بیٹا ناظرین یہ سن ہجری کا باروہ سال تھا چند روز کے بعد درباریوں نے اس کو قتل کر کے جوان شیر کو تخت نشین کیا اور ایک برس بعد قضا کر گیا یعنی وہ بھی مارا گیا اب چونکہ خاندان میں یزدگر کے سوا جو نہایت صغیر السن یعنی کم عمر تھا اولاد زکور باقی نہیں رہی تھی پران دخت کو اس شرط پر تخت نشین کیا گیا کہ یزدگر سن شعور کو پہنچ جائے گا تو وہی تخت و تاج کا مالک ہوگا ناظرین شیرویہ کے بعد سلسلہ حکومت کی ترتیب اور ناموں کی تیعین میں مورخین اس قدر مختلف ہیں کہ دو مورخ بھی باہم متفق نہیں ناظرین پرویس کے بعد جو انقلابات حکومت ہوتے رہے اس کی وجہ سے ملک میں جاں بجاں بے امنی پھیل گئی پوران کے زمانے میں مشہور ہو گیا کہ فارس میں کوئی والی سے تخت و تاج نہیں رہا برائے نام ایک عورت کو ایوان شاہی میں بٹھا رکھا ہے ناظرین اس خبر کی شہرت کے ساتھ عراق میں قبیلہ وائل کے دو سرداروں شیبانی اور سوید نے تھوڑی سی جمعیت بہم پہنچا کر عراق کی سرحد کی طرف غارت گریش شروع کی معزز ناظرین یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ یمامہ اور دیگر قبائل عرب کی مہمات سے فارغ ہو چکے تھے خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عراق پر حملہ کرنے کی اجازت حاصل کی خود اگرچہ اسلام لا چکے تھے لیکن اس وقت تک ان کا تمام قبیلہ عیسائی یبت برستہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت سے واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلہ کو اسلام کی ترغیب دی اور قبیلہ کا قبیلہ مسلمان ہو گیا ناظرین ان نو مسلموں کے ایک بڑے گروہ نے عراق کا رخ کیا ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد کو مدد کے لیے بھیجا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق میں تمام سرحدی مقام فتح کر اور حیرہ پر علم فتح نصب کیا یہ مقام کوفہ سے تین میل ہے اور چونکہ یہاں نعمان بن منظر نے ایک مشہور محل بنایا تھا وہ ایک یادگار مقام خیال کیا جاتا تھا ناظرین عراق کی یہ فتوحات خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بڑے کارناموں پر مشتمل ہیں لیکن ان کے بیان کرنے کا یہ محل نہیں تھا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مہمات عراق کا خاتمہ کر دیا ہوتا لیکن چونکہ ادھر شام کی مہم درپیش تھی اور جس زور شور سے وہاں عیسائیوں نے لڑنے کی تیاریاں کی تھی اس کے مقابلے کا وہاں پورا سمان انہو کو حکم دے جا کہ فورا شام کو روانہ ہو اور ادھر خالد رضی اللہ تعالی انہو روانہ ہوئے اور عراق کی فتوحہ دفعہ تن رک گئی معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر دس میں دیکھنا بہت مولئے گا